بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے آج ہم چپٹر میڈیا اینڈ ایٹس ایمپیکٹ کے کوسچن آنسر کر رہے ہیں جو اس کی ایکسرسائز ہے پیارے بچوں جب ہم اس کے کوسچن آنسر کر رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلی منزل پر ہمارے سے سوال ہونا ہے تمہارا رب کون ہے تو کیا ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کر لیا ہے اس کا جواب بہت آسان ہے میرا رب کون ہے کیسا ہے وہ کیسے چیزیں پسند کرتا ہے مجھے اس کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا چاہیے یہ اللہ نے اپنے بارے میں خود ہی بتایا ہے قرآن مجید میں تو آج سے رب کو جاننے کے لیے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں کم از کم روس کی تین آیات روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو آج ہم کریں گے وکیبلری وکیبلری کہتے ہیں زخیرہ الفاظ کو بڑھانے کے لیے اور اس کا سادہ سا طریقہ ہی ہے کہ جو بھی آپ نئے الفاظ سیکھتے ہیں ان کو بار بار سنیں ان کو ریڈ کریں ان کو بولیں آپس میں فرینڈز بنا لیں جو لفظ سیکھتے ہیں ان کی پریکٹس کریں اور پھر لکھ کر ان کے سپیلنگ یاد کریں تو پہلی جو فریز ہے وہ ہے گیرڈ اپ یہ ورب ہے فریزل ورب تیار ہو جانا اپنے آپ کو تیار کرنا are to prepare something for an activity or event یا اپنے آپ کو کسی activity یا کسی موقع کے لیے تیار کرنا اس کو کہتے ہیں گیرڈ اپ اور اس کو اگر ہم سنٹینس میں استعمال کریں تو اس کا سنٹینس بنے گا they are gearing up for the big game کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے کھیل کے لیے تیار کر رہے ہیں اس کے جو سنونیمز ہیں اس سے جن کا معنی ایک جیسا ہے وہ الفاظ ہے ہیسن جلدی کرنا expedite تیزی دکھانا گیر جیسے آپ گاڑی کا گیر بھی تیز لگانے کے لیے کرتے ہیں set تیار کرنا ready fit prepare set up اور fix یہ سارے گیرڈ آپ کے سنونیمز ہیں next ہمارا جو فریز ہے وہ ہے global village the world considered as a single community linked by telecommunications جب سے telecommunications آیا ہے پوری دنیا جو ہے وہ آپس میں connected ہے منسلک ہے اس کو global village کہتے ہیں the world viewed as a community یہ ایک معاشرے کی طرح دیکھی جاتی ہے in which distance and isolation have been dramatically reduced by electronic media such as television and internet جس میں آپس کے فاصلے سیمٹ گئے ہیں ٹیلی ویئن اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے شخص سے بات کر سکتے ہیں تصویر دیکھ سکتے ہیں global relating to or involving the entire world or village community کو اس کا synonym جو ہے وہ universal ہے اور اس کا متزاد antonym local ہے today's world is a global village آج کی دنیا ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے آپ جیسے تصویر میں دیکھ رہے ہیں آپ انٹرنیٹ کے تھروں کسی سے بھی باتشیت کر سکتے ہیں click away to press the button of the keyboard while using a computer click away just ایک click کی دوری پر جیسے آپ computer استعمال کرتے ہیں آپ just اس کا button on کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک دنیا کھل جاتی ہے today a large part of human knowledge lies at our disposal آج ایک بہت بڑا علم کا سموندر ہمارے استعمال کے لیے ہے in our living rooms ہمارے کمروں میں is just a mouse click away on a laptop computer ایک button کی پریس کرنے کی دوری پر ہے پھر ہے constructive role یہ adjective ہے اس کا معنی ہے helping to improve کسی کو بہتر کرنے میں مدد دینا promoting further development اور advancement کسی کی development کے لیے اس کی مدد کرنا جیسے the teachers play constructive role in students life ایک طالبلم کی زندگی میں جو استاد ہے وہ بہت زیادہ constructive تعمیری کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد اگلی phrase ہے awareness awareness کا مطلب ہوتا ہے is the state of knowing something کسی چیز کو جاننا اور raise awareness جو خود بتا ہے وہ کسی اور کو بتانا you could raise awareness of a cause like fighting breast cancer کسی cause کے لیے لوگوں کو motivate کرنا explain how can you raise awareness about climate change آپ جو climate ہے جو آبو ہو ہے اس کی تبدیلی کے لیے کیسے لوگوں میں شعوری بیدار شعور بیدار کریں گے آپ پوسٹرز بنا سکتے ہیں فون کالز کر سکتے ہیں میڈیا پہ اشتہار چلا سکتے ہیں who should raise awareness against ڈینگی وائرس جیسے ڈینگی مچھر کا پھیلتا ہے ڈینگی وائرس جو ہے مچھر سے ہم لوگوں میں شعور بیدار کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں سپریے کریں گندہ پانی نہ کھڑ ہونے دیں یہ ساری raise awareness کی مثالیں ہیں پھر ہے to keep an eye on keep under careful observation کسی کی نگرانی کرنا to keep an eye on کسی کے اوپر نظر رکھنا جیسے اس کو اگر ہم سنتینس میں استعمال کریں please keep an eye on my daughter while she is playing outside میری بیٹی ہے اس کے اوپر نظر رکھیں جب تاکہ وہ باہر کھیل رہی ہے تاکہ کھیل نے کے دوران ادھر ادھر نہ ہو جائے آج کل تو بہت ضروری ہے جس طرح کے حالات ہیں mouth piece کہتے ہیں spokesman کو one that expresses our interprets another view جو کسی اور کے خیالات کی ترجمانی کرے اس کو spokesman کہتے ہیں mouth piece کہتے ہیں اور downtrodden adjective ہے oppressed are treated badly by people in power لوگ جو طاقت میں ہوتے ہیں وہ غریبوں کو بری طرح سے ان کا برا سلوک کرتے ہیں تو جو غریب لوگ ان کو downtrodden کہتے ہیں تو میڈیا has become mouth piece of downtrodden کہ وہ چیزیں میڈیا ہمیں دکھاتا ہے جو غریب لوگ خود دکھانے کے قابل نہیں تھے یا ان کی آواز ان کی مشکلات جو ہے وہ میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ میڈیا has become mouth piece of downtrodden کہ میڈیا جو ہے وہ غریبوں کی ترجمانی کرتا ہے تو امید ہے آج آپ نے جتنے نئے الفاظ اور معنی سیکھے آپ ان کو لکھیں گے